جس نے دکھاوے کے لئے روزہ رکھا شرک کیا جس نے دکھاوے کو صدقہ دیا اس نے شرک کیا آج شرک کا کیا معاملہ ہے اس قسم کے کیا معاملہ ہے آج کہ لوگ روپیاں بھی دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ اقبار میں آئے لوگ جانے میں نے کیا یہ کام اللہ کے لئے خربانی بھی ہو رہی ہے تو جانور کے ساتھ وہ کھڑا ہے اب جانور کی عزت اس سے ہو رہی ہے اس کی عزت جانور سے مجھے نہیں پتا یہ حالات ہیں ہمارے دکھاوے کے معاملے میں ریا شرک رسول اللہ ریا شرک ہے یہ بھی قسم ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ ملویسے اس میں ایسی طرح چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا ٹیکے لگانا اس نیت سے کہ اس کی حفاظت کریں گی یہ بھی شرک ہے آج یہ شرک کتنا عام ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے ہیں اس کے ہاتھ میں کیا دال جائے گا دو کالے گوٹ یہ کیوں نہیں وہ بچہ بہت خوبصورت ہے نا اس لیے اس لیے اسی طرح جو ہے نظر نہ لگے ایک ٹی کا سوال ہی ہے وہ کاجل جس کو ہم بھاپ دے کے نکالے کبھی غلط بھاپ سے نکلا ہوا اور بنا ہوا اصلی تیلیا گھی کا نہ ہو تو آنکھیں خراب کر دے وہ کاجل اگر سر پہ لگ جائے تو حفاظت کرنے لگا صلیب کا نشان صلیب جو عیسائیوں کا نشان ہے سینے پر بناتا ہوں سوال اپنے بچے کے پلس نظر نہ لگے پیارے کو میرے اندازہ لگائیے وہ لڑکا تو بہرحال بڑا ہو کر جو بنیں گا اگر وہ ماں اور باپ اس اخیدے پر مر گئے تو وہ تو جہنم میں جائیں گے سیدھا صلیب کا نشان بچوں کے سینوں پر بناتے ہو اور پیروں پر لگاتے ہو یہ ٹیکوں کو سمجھتے ہو تمہاری حفاظت کریں گے اور جھاڑوں سے نظر اتارتے ہو کہ یہ جھاڑوں حفاظت کریں گے آپ کی اور چپلوں پر اپنی خسمت سمجھتے ہو کہ ان کے سیدھا الٹھے ہونے سے تقدیریں بدلتی ہیں افسوس اس امت کے لیے جو امت دنیا کو توحید کا پیغام سنانی آئی تھی وہ امت خود بترین شہر میں آج ملوث ہے کیا یہ حفاظت کریں گے تاگے داگے سی پی اور یہ ٹیکے اس علیب کے نشان اور منکے اور موتیاں دال دیتے ہیں بچوں گھلیں یہ بھی یاد رکھے شرکی قسم ہے ایسی طرح جو ہیں گھروں پر کسی چیز کا لٹکا رہا چاہے وہ لیمو بھیلاویں یا اس قسم کی چیزیں ہو اس نیت سے کی حفاظت کریں یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے چھوٹی سے چیز ہیں سکے ٹھوکتے ہیں گھڑوں کی نال ٹھوکتے ہیں تعویزات لگاتے ہیں پتھر بانتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر رہے ہیں یہ سب تمام شرک کی اقسام ہے یاد رکھیے یہ عقیدے کو بودھ اور بیگار کر دیتے ہیں یہ آپ کی اللہ سے توبہ کو ختم کر دیتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ انسان کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ انسان اللہ اور اپنے پیش میں آرہ نہ لائے صحابہ نے کہا اللہ رسول آرہ کیا ہے کہا شرک شرک آرہ ہے اگر تم شرک کرو تو اللہ توبہ بن کر دیتا ہے مہا کرما تو شرک سے توبہ خبول نہیں ہوتی اور ایک روایت نے فرمایا تبرانی کی روایتیں بیدرد سے جو انسان کے عامال توبہ خبول نہیں ہوتی اور شرک سے اس کے عامال خبول نہیں ہوتی تو توبہ بھی بن عامال بھی ختم ہو جاتے برباد ہو جاتے اسی طرح جو ہے اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی اور دنیاوی خانون پر ایسا اعتماد رکھنا جیسے اللہ کی شریعت پر خانون میں اعتماد رکھنے کا حق ہے یہ بھی شرک ہے اور اسی طرح جو ہے سورج یا چاند کی آنے جانے سے اور زمین کے گردش کے اعتبار سے یا کسی ستارہ کسی بروج میں داخل ہونے سے اگر وہ شخص یہ سمجھے کہ واقعے میں اس سے کچھ فرقاتا ہے تقدیر پر نکاح پر اولاد پر تو یہ بھی شرک ہے ایسی عجیب بات ہے یہ امت آج اس نے ملوث ہے یہ شرک تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا شرک تھا کہ سورج کے آنے جانے سے فلا فلا سمجھتی آج مسلمان وہ شرک کر رہا ہیں مسلمان وہ شرک کر رہا ہیں اور یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں گھر میں نکاح ہے تو نکاح کب کیا جائے تو جنتری لائی جائے جنتری لائی جاتی ہے قمر ہے یا اقرب ہے چاند ہے یا سکورپین بلتے ہیں اقرب بچھو جو ہوتا ہے ایک نشان ہوتا ہے کہیں وہ تو نہیں ہیں اس دن شادی کرنے سے شادی توڑ جاتی ہے تلاق ہو جاتی ہے فلا ہو جاتی ہے یہ ملنی ہوتا وہ ملنی ہوتا ہے کچھ تقدیر پر یا معاملات پر یا حالات پر فرق ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیں شرکی قسم ہے اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں بچھو گونی شرک ہے بچھو گونی فلاں کام کرنے سے اب مت کرو اس لئے کہ فلاں ہو جائیں گا یہ بھی شرک ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی بچھو گونی کی ویسے کوئی کام نہیں کیا اس نے بھی شرک کیا اور بچھو گونی نکالنا ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں عام چیز شروع کرنے چاہے عام چیز ہے اس معاشرے کے اندر تو بچھو گونی مت نکالیے یہ بھی بڑا سنگین گناہ ہے تو بہرالی چند باتیں تھی مختصر سی جو میں نے کوشش کی آپ کے سامنے شرک جو چلتا ہے وہ رکھوں بس ایک چیز آخر میں کہوں گا شرک یہ دنیا کا سب سے بدترین گناہ ہے اس کے لئے اللہ سے اپنے توبہ کرے اور کبھی جو اس لندگی نہ کرے خود کو بھی اس سے بچائے اپنی آلالات کو بچائے اپنی نسلوں کو تعلیم دے توحید پر رہنے کی اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرے اے اللہ جو شرک ہوا ہے اسے معاف کر اور آنے والے جندگی میں ہم سے تمام خسم کے شرک کھلے اور چھپے سے ہماری حفاظت کر ہماری نسل اور آلالات کی اس سے ہماری حفاظت کر اور ہمیں آخرت میں جب تک زندہ رکھے ایمار والا اسلام پر جنہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو یہ دعا اپنے رب سے جو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور ایک شرک جیسے قبیح اور بدترین گناہ سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچائیے جو کہ آج اس معاشرے میں ناسور کے جیسا یا دیمک کے جیسا لکھ چکا جو لکڑی کو کھا رہا ہے بہر سے اللہ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ رب العزت کہنے اس نے زیادہ عمل کی توفیق دے جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے اور ہمیں توحید پرز بنائیں اور شرک کی ہر قسم سے ہماری حفاظت کریں ہماری نسلوں کے اس معاشرے کی حفاظت کریں اور تمام انسانوں کو توحید کی جو ہے جو ہے سمجھ دیتا کہ وہ توحید پر چلے توحید پر رہے اور ہمارا تمام کا خاتمہ توحید پر اور ایمان پر ہو واخر دعوان